تمام دوست ورڈ آف سٹیڈ لائف انشورنس اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کریں اسلام علیکم دوستو میں ہوں گلام سرور تمام دوستوں کو انشورنس کی دنیا میں خوش آمدید دوستو آج ایک نئے اوبجیکشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کا اعتراض کرتی ہیں کہ ہم سٹیڈ لائف انشورنس کارویشن اور پاکستان سے پالیسی کیوں خریدیں آنے والے دس سالوں میں پندرہ سال میں یا بیس سال میں ہمارا جو پیسہ ہے وہ ڈی ویلویٹ ہو رہا ہے انفلیشن کی وجہ سے جو ہمارا پیسہ ہے اس کی قدر نہیں ہے آج جو چیز دس روپے کی آتی ہے کل وہی چیز بیس روپے کی ہوگی وہی چیز پچاس روپے کی ہوگی تو ہمیں بچت کرنے کا کیا فائدہ ہمیں اپنے پیسے رکھنے کا کیا فائدہ ہم یہ پالیسی نہیں خریدیں گے انفلیشن کی وجہ سے تو دوستو ان تمام دوستوں کا یہ جو اعتراض ہے بچا ہے لیکن آج ہم ایک دوسرے انگل سے ایک دوسرے پیلو سے ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو بچتے انسان کرتا ہے یہ جو سیونگ کرتا ہے یہ آنے والے وقت کے لیے کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس ریٹ کے ساتھ پاکستان کے اندر خاص طور پر انفلیشن بڑھ رہی ہے تو ان کے جو پیسہ ہے اس کی وہ قدر نہیں رہتی لیکن دوستو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بچت کرنا چھوڑ دیں دوستو اگر ہم بچت کرنا چھوڑ دیں گے تو الٹی میٹلی اور زیادہ مسائل جو ہے اپنے لیے کر لیں گے اگر ہم بچت نہیں کریں گے تو آنے والے وقتوں کے جو مسائل ہیں ان سے کبھی بھی ہم نہیں سکتے کبھی بھی ہم کا مقابلہ نہیں کر سکتے دوستو اگر اسی در سے اسی انفلیشن کے خوف سے ہم وقت کو نہیں سمجھیں گے وقت کی نزاکت کو نہیں سمجھیں گے تو دوستو کبھی بھی آنے والے مسائل کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے اگر دوستو یہی بات ہے تو کوئی بھی شخص کوئی بھی کام نہیں کر سکتا جیسے دوستو ایک اگزامپل لیتے ہیں ایک مثال لیتے ہیں کوئی ایسا شخص جو اپنے گھر کو بنانا چاہتا ہے تو کیا وہ اس در سے اب مکان نہ بنائے کہ آنے والے دس سالوں میں یا پندرہ سالوں میں یا بیس سالوں میں جو مکان ہے وہ خراب ہو جائے گا اس میں لگی ہوئی ٹوڑیاں خراب ہو جائیں گی ان میں لگے ہوئے پکے خراب ہو جائیں گے ان میں لگے ہوئے جو دروازے ان کو دیمک کھا جائے گی دیکھیں دوستو ہر ایک چیز کی ایک لائف ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ایٹی میٹلی جتنا ان کا استعمال ہوتا جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیز اپنی خاصیت کھو دیتی ہے اپنی جو پہلے دن کا جو فلو ہوتا ہے ان کا یا جو پہلے دن کا جو ان کا سٹیٹس ہوتا ہے وہ کبھی بھی وقت کے ساتھ وہ نہیں رہتا تو اگر اس در سے کہ آنے والے وقت میں وہ چیزیں خراب ہو جائیں گی کیا ہم وہ چیزیں لگانا چھوڑ دیں گے آج کل کی خاص طور پر بہت سارے لوگ شکوا کرتے ہیں آپ کو نظر بھی آئیں گے یہ پریکٹیکل ایگزامبل ہے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ آج جو ہے یہ بات کرتے ہیں ہماری اولاد بڑی نافرمان ہیں تو دوستو کیا اس بات سے اب جو لوگ ہیں وہ اولاد پیدا کرنی چھوڑ دیں کہ اولاد نافرمان ہیں یا دوستو ایک اور ایگزامبل لیتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو پڑھانے کا کیا فائدہ بچے پڑھیں گے اتنی پڑھائیاں کرنے کا کیا فائدہ پیسے لگائیں گے ڈگریاں کٹھی کریں گے آخر تو ماری جانا ہے تو پڑھنے کا کیا فائدہ تو دوستو اگر یہ تمام چیزیں چیزوں کے اوپر اگر ہم غور کرتے ہیں تو کیا ہم ان تمام چیزوں سے باز آ جائیں کیا اپنے بچوں کو تعلیم اچھی دینا بند کر دیں کہ کیونکہ کل آنے والے وقت میں ہر انسان نے ماری جانا ہے تو پیسہ ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے پیسہ لگانے کی کیا ضرورت ہے تو کیا دوستو کیا ہم انفلیشن جو ہے کیا صرف ہم نے فنانس کے اندر ہی دیکھنی ہے باقی یہ چیزیں ہیں یہ بھی تو ایک فنانسی کی شکل ہے جو فنانس سے ہی حاصل ہوتی ہیں وہ جو تعلیم جو آج ہم دس ہزار سے حاصل کر سکتے ہیں آنے والے وقتوں میں انٹی میل لیے بھی بڑھے گی تو کیا دوستو ہم بچوں کو تعلیم دینا بند کر دیں گے تو دوستو ایسی بات نہیں ہے یہی جو بچت آپ کریں گے یہی وہ جو سیونگ آپ کریں گے یہی جو انویسمنٹ آپ کریں گے وقت کے ساتھ ساتھ انفلیشن میں آپ کو مدد دے گی وہ چیزیں اگر آپ نے وقت کے ساتھ جو کو سیل کیا ہوگا ان پیسوں کو دوستو لاغوی طور پر آنے والے وقت میں وہ پیسہ آپ کے کام آئے گا آپ کو کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی تو لہذا دوستو اس انگل سے آپ سوچنا بالکل چھوڑ دیں کہ تب جو ہے آپ کی پیسے پیسہ آپ بچائیں گے تو ہی کام آئے گا دوستو کیا بچت کرنا بہتر ہے یا بچت بالکل اس ڈر سے کرنا ہی نہیں کہ انفلیشن کی وجہ سے ہمارا وہ پیسہ نہیں رہے گا کیا یہ بہتر ہے یہ فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے جتنی بھی اگزامپل میں نے دیں ہیں آپ ان کو کورلیٹ کریں اس اپنے کوشن کے ساتھ تو پھر دیکھیں کیا یہ جتنی بھی ہم نے باتیں کی ہیں کیا یہ حقیقت نہیں ہے دوستو اگر کچھ بچایا ہوگا تو پھر آپ کے کام آ سکتا ہے کسی کی آگے آپ کو ہاتھ فیلانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن دوستو اگر پیسہ ہی نہ بچایا ہوگا تو انفلیشن کی چیز کی ہوگی پیسہ بچائیں گے تو ہی دوستو آپ کے کام آئے گا آنے والے وقتوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے بہت ساری اپنی زندگی میں پلاننگ کی ہیں گزوہ خندر کی مثال آپ کے سامنے ہے اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی کے پاس بہت زیادہ ہند ہوا کرتے تھے دوستو اسی وجہ سے کیونکہ انہوں نے وہ سیف کیے ہوئے تھے تو جب بھی ضرورت پڑتی تھی تو وہ دے دیتے تھے لوگوں کو اسی طرح دوستو اگر کچھ چیز ہم اپنے پاس بچا کے رکھیں گے تو ہی دوستو ہم کسی کو دے سکیں گے یا تو ہی وہ چیز کسی کے کام آ سکیں گے اگر ہم بچائیں گے نہیں تو کل کو کسی کو دیں گے کیا برے وقت میں ہم کس طرح سے جو ہے مقابلہ کریں گے برے وقت کا تو دوستو لہٰذا آج وقت ہے آپ کے پاس پیسے کو تھوڑا تھوڑا سیف کرنا شروع کریں تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ کا قطرہ قطرہ ہے یہ دریا بن جائے اور انفلیشن کے خوف سے ایسا نہ کریں کہ آپ بچت ہی نہ کریں یہی بچت دوستو آپ کے کام آئے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ یوسف میں یہ فرما گیا ہے کہ خوشحالی کے دنوں بچاؤ تاکہ خوشحالی میں آپ کے کام آسکے دوستو آج اچھا وقت ہے اگر آپ آج کما رہے ہیں استطاعت رکھتے ہیں تو دوستو لازمی طور پر کچھ نہ کچھ سیف کریں جو گیانے والے وقتوں میں آپ کے کام آسکے ایک اور مثال دوستو کہ ایک گاڑی ہم خریدتے ہیں اپنے اس لیے خریدتے ہیں تاکہ جو ہمارے مسائل ہیں آنے جانے کے جو ٹریبلنگ ہے ہمارے لیے آسان ہو جائے اسائشیں مکمل ہو جائیں تو دوستو وقت کے ساتھ ساتھ جو گاڑی ہے جب ہم نے خریدتا ہے جب چلاتے جائیں گے تو انجل تو خراب ہوگا گاڑی کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ تو کم ہوں گے اس کے اوپر تو پیسے پھر لگیں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ دوستو جب ہم نے چیزوں کو انجوائے کرنا ہے تو اس کی یہ قیمت ہے وہ ادا کرنی پڑے گی تو لہٰذا آپ نے آپ کو یا تو پھر اس قیمت کو ادا کرنے کے لیے تیار کر لیں یا تو پھر اس چیز کے بارے میں سوچنا ہی بند کرنے تو امید ہے دوستو آپ کا یہ جو اوبجیکشن ہے اس کا حل آپ کو مل گیا ہوگا تو لازمی طور پر اس چیز کے بارے میں غور کیجئے اور ایک بہتر اور پوزٹیو ڈسیجن کے ساتھ پالیسی خرید لیں پہجر اگلی ویڈیو کے ساتھ تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ